اتر پردیس میں جہاں لوگ سبہ چناؤں تھنڈا نہیں ہو پایا تو تو بہیں اب بیدان سبہ چناؤں کو لے کر سرکرمیتی جھو چکی ہے بتا دے اتر پردیس میں کرحل بیدان سبہ سے اخیلے سے عدب نے اپنا استیفہ دے دیا جس کے بعد اب بھارتی جنتہ پارٹی ہر قیمت پر کرحل بیدان سبہ کو اپنے قبضے میں کرنے کو لے کر رڑنیتی بنا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی رڑنیتی پھیل ہوگی یا پاس یہ تو چناؤں پرینام بتائے گا لیکن آج کی تاریخ میں سمازوادی پارٹی اور انڈیا گھٹ وندن اتر پردیس میں مضبوط نظر آ رہے ہیں یہ مضبوطی کا کارن ہے لگاتار گھوم رہے آبارہ پسو بیروزگاری میں گائی برشتہ چار اور گنٹائی ایسا جنتہ کا کہنا ہے خلال اتر پردیس سبیت پورے دیش میں اس وقت سیاست تیج ہے اتر پردیس کی نو بیدان سبہ سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں جس میں مہتپور سیٹ ہے سوئے مکھلے سے یادب جس سیٹ پر استیفہ دے رہے ہیں کرحل بیدان سبہ اب آپ کو بجھا دے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایسا پرتیاسی ڈھونڈ لیا ہے جس پر کئی نہ کئی سمازوادی پارٹی کو تگڑا جھٹ کا لگنے والا ہے مالا جا رہا ہے کرحل بیدان سبہ سے کسی یادب کنڈیڈیٹ کو بھاجپا اتارے گی اور جی جان سے چناؤں لڑانے کا کام کرے گی وہ بات الگ ہے کہ جنتہ بوٹ کسے دے گی لیکن بھاجپا کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی اس وار نو بیدان سبہ سیٹوں پر چناؤں ہیں تو معابلہ دلچسپ ہے اور ماحول بھی گجب کا دکھائی دی رہا ہے آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی اور اتر پردیس سرکار کے لیے یہ کہیں نہ کہیں چناؤں والی پرکشہ ارد بھارسک پرکشہ ہے جو بھارسک میں اپنے نمبر جوڑنے کا کام کرے گی آپ کو بتا دے اس چناؤں سے کچھ ہونا تو نہیں ہے لیکن جنتہ کے بیچ ایک بہت بڑا سندیز ازبار جائے گا کہ ستہ اس میں بھاجپا آئے گی یا نہیں آئے گی اس کو لے کر لگتار سیاست ساتھ میں آسمان پر ہے فلال کارحل بیدان سبا پر چناؤں لڑنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی رڑنیتی بنا لی ہے جلد ہی وہ رڑنیتی بھی سب کے سامنے آنے والی ہے فلال اب سباز بازی پارٹی کو جسن بنانے کا نہیں ہوس سے کام لینے کا سمجھ آ گیا ہے موسیقی